اسے کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں یہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں ایک بات جو استاد محترم نے مجھ سے کہی اور میں اگر آج لوگ مجھے شجا رزوی کے نام سے جانتے ہیں اس میں بہت بڑا آت استاد محترم کا ہے میں وہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ شاید یہاں بیٹھے ہوئے کچھ افراد میں سے ایسے میرے دوست میرے بچے موجود ہوں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے فیوچر میں انشاءاللہ میں نے استاد سے کہا آپ کا پڑھا ہوا ایک کلام ہے جو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا جو سور آپ نے لگائی ہے جو اس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو استاد نے مجھ سے کہا کہ اگر کبھی تم نے مجھے کاپی کرنے کی کوشش کی یا میرے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی کبھی نہیں پڑھ پا رہا ہے ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ بیسک سور لو اور اس کو اپنے گلے پر ڈھالو یہ بہت بڑا ایک میرے لیے ایک سجیشن تھی استاد کی طرف سے جس کو میں نے پلو سے بھن لیا اور ہمیشہ کوشش یہ کہ میں نے جب بھی پڑھا ہوا کلام پڑھائے اساتِ ذاکہ چاہے وہ سلامی حاخر ہو چلائے وہ چاہے وہ گبر آئی زینب ہو اے مجھے رہی خلق یاب آئے ہو بابا میں نے ہمیشہ کوشش یہ کہ اپنے گلے سے پڑھو سچے بھائی کا وہ کلام کبھی کبھی یہ میں سوچتا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سے کلام میں نے پڑھے ہمیشہ کوشش ہی کہ اپنے گلے سے پڑھو خود استاد محترم کے لکھے ہوئے کلام جب خدا کو بکارہ لیا آگا ہے یا حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے ہمیشہ کوشش ہی کہ اس کو اپنے گلے سے پڑھو کہ آج اسی وجہ سے اگر لوگ مجھے شجا رضوی کے نام جانتے ہیں اس میں سو فیصد ہاتھ میں سمجھتا ہوں استاد محترم کا ہے میری خوش نصیبی کے استاد کی شہادت کے بعد جو کلام پڑھے گا میری خواہش یہ تھی کہ میں استاد کا پڑھاوا کلام نہ پڑھوں بلکہ استاد کو ٹربیوٹ دوں خمر حسنین صاحب نے یہ کلام لکھا میرا نام ہے سکتے جعفر اور خمر حسنین صاحب جن کے لکھے ہوئے کلام نہ پڑھتا ہوں اور میں نے کوشش چیکھی کہ اس کو مرسیہ کی بندش میں پڑھو چونکہ اس کی بحر بھی اسی طریقے کی تھی تو اس کو مرسیہ کی بندش میں یہ مرہا میں نے اور وہی کلام میں آپ کے سامنا پیش کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کے پروردگاری عالم استاد محترم کو ڈاکٹر محمود علی نقوی کو جوار محسومی جوار سیدہ نصیب فرمائے تمام شہدہ کے بلند دیئے درجات کے لیے بے مل کے باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد اب بھی زندہ ہوں میں جاری ہے میرے خود کا سفر میں حسینی ہوں میرا نام ہے سبت جعفر سیدہ کا میں کرم آج جو مسود ہوں میں لہن مولا نے دیا پیر دعود ہوں میں سب کی آنکھوں میں مجھے دیکھ لو مشہور ہوں میں سوز خانی کے ہر ایک سوز میں موجود ہوں میں کیسے ممکن ہے کہ ایک روز بھلا دو کہ تم سوز خانی سے مجھے کیسے نکا دو گئے تم سچ ہے قرآن کی تکریم نہیں میں سکتی خوشبو اے تاثر تسنیم نہیں میں سکتی کربلا والوں کی تعظیم نہیں میں سکتی اور قتل استاد سے تعلیم نہیں میں سکتی نسل در نسل یہ کہلائیں گے سبتے جعفر سارے شاگد ہی بن جائیں گے سبتے جعفر رے قاتلوں دیکھ لو میں حق کا نمائندہ ہوں کربلا گھر ہے میں فردوس کا باشندہ ہوں اپنے ہی خون میں تر آج میں تابل دا ہوں تم کو معلوم نہیں ہے میں ابھی زلدہ ہوں سر میں سر میں سراخ سے افکار نہیں میں سکتے گولیوں سے میرے اشعار نہیں میں سکتے بچ بنے ہی سے مجھے شوق شہادت ہے بہت اپنے مولا کے لیے خواہش نسرت ہے بہت کام آؤں گا گر میری ضرورت ہے بہت جانتا ہوں میں تمہیں مجھ سے محبت ہے بہت چادر اشک سے تم کو بہت ڈھکتے ہوں کیا میرے قاتل کا بدلہ نہیں لے سکتے ہو صبت جعفر نے لکھی چیر کے دل نہ آتے رسول عمر بھر سامنے رکھتا رہا ہیدر کے اصول میری آنکھوں میں مہکتے رہے حسنین کے پھول مجھ کو لینے کے لیے آئی ہے خود آج بطول جو گولیاں بارا لگیں پورا یہ ارمان ہوا اس طرح بارا اماموں پہ میں قربان ہوا ایک نئے دور کا میں کرنے لگا ہوں آغا رات دن جاری رہے گی یہ مبدت کی نماز درس و تدریس میں مولا نے دیا تھا اعجاز موت بھی کٹ نہیں پائی ہے میری آواز قبر میں شہکر جو دیدار کیا ہے میں نے مرسیہ اس طرح اکبر کا پڑھا ہے میں نے لا سکبر کی جو مقل سے اٹھا نا یہ حسین نام جواں کو سفے اُپر سے اُٹھا لائے رخ سیان کو شام کے بادل سے اُٹھا لائے اُٹھا لائے روسر جاں بلد چیر کو جنگل سے اُٹھا لائے روسر جاں بلد چیر کو جنگل سے اُٹھا لائے روسر مرسر مرسر جاں بلد چیر کو جنگل سے اُٹھا لائے مرسر و کیونگل سے اُٹھا لائے سر کے بلد چیر کو جنگل سے اُٹھا لائے براہ تعجیل ظہور منتقے میں کربلا بسدائی بلن سلوات اللہ ما صلیح علیہ محمد و عجل فراجوں میں انتہائی مشکور ہوں اپنے دوستوں کو جنہوں نے یہ موقع دیا کہ شہدہ کی اس محفل میں میں نے یہ کلام پڑھے میں تمام آپ تمام شرعہ کا جنہوں نے یہ شرکت فرمائی ہے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے تمام مرہومین کو شامل کرتے ہوئے تمام مراجع ازام جہان فانی سے کوچھ کر گئے ہیں تمام شہدہ ملت جعفریہ اور اس کو بھی شامل کرنے ہر اس مومن اور مومنہ کو جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے ان سب کو اور آپ کے خصوصیت سے منتظمین جو یہاں کے ہیں ان سب کے مرہومین کو آپ سب کے مرہومین کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ